اسلام علیکم مائنر نیوز کے ساتھ میں ہوں ربابر سب سے پہلے نیوز ہیڈلائنز ملیر کین پولیس کی کاروائی سٹیٹ کرمینلز کرفتار پولیس نے دورانے گرد ایم ایم آلم روڈ کے قریب کاروائی کی گریفتار ملزمان سے غیر قانونی اسلحہ بیوائی امیونیشن برامت ملزمان سپیٹ پرائم کی بارداد کے لیے مسلح ہو کر گھوم رہے تھے گریفتار ملزمان کو ملیر کین کی حدود میں دکیتی کی دو مقدمات میں شناخت کر لیا گیا گریفتار ملزمان کا مزید کرمنل ریکارڈ چیک کیا جا رہا ہے انہوں ملزمان کے خلاف مقدمہ در تفتیح جاری گریفتار ملزم میں ساحل اور حارون شامل ہیں ملزمان سے برامت اسلحہ پولنزد کے لیے بھیجا جائے گا فیضان اولیا ملزد اے بی سینہ بریگیٹ پولیس سٹیشن کی حدود میں چوری کی اطلاع ملدگار ون فائف کی بروقت کاروائی چھ منٹ میں موقع پر پہنچ گئی دو ملزمان کو حراست میں لے لیا گیا جنگے قبضے سے موٹسائیکل برامت مزید کانونی کاروائی علاقہ پولیس کے حوالے کر دی گئی ایسے سپ زیلا کی مارڈی کی ہدایت پر ایسے چوتھانا ڈاکس ایسائی پی پر بھی زیلا ہی سولنگی کی منشیات پروش ملزمان کی خراب تیک ڈاؤن بس سطور چاری وہ وقام رکشہ سٹین سلطان آباد سے دو اشخاص کو مشتبہ جانتے ہوئے روک کر چیک کیا جن کے ناؤں وقاس والناصر سے 140 گرام چرس اور مہران چاو والناصر سے 160 گرام چرس برامت ہوئی جن کے خلاف مقدمہ درد کیا گیا ملزم وقاس اس سے قبل تھانا حصہ کے مقدمہ انٹی نارکو ٹیکس ایک میں بند ہو کر جیل جا چکا ہے تبکہ ملزم مہران چاہ اس سے قبل تھانا میں متعدد بار بند ہو کر جیل جا چکا ہے گرفتار شدہ ملزمان کو مزید تفتیش کے لیے چوبہ تفتیش کے حوالے کیا گیا ہے تھانا بھادروباد کی دو مختلف بیٹرین کاروائیاں پہلی کاروائی کرتے ہوئے سپیٹ کمیرل رکشے سے بیٹریاں چوری کرنے والا ملزم جس کا نام عبدالخانی والد ابول قاسم کو گرفتار کیا ملزم کے قبضے سے ایک عدد تیس بور پسٹول بیما دو راؤنڈ اور رکشے کی چوری شدہ بیٹری برامت ہوئی ملزم کے خلاف تھانا بھادروباد میں مقدمہ درج کا لیا گیا ملزم کا سابقہ کرنیل ریکارڈ چیک کیا جا رہا ہے ملزم کو مزید کاروائی کے لیے چوبہ تفتیش کے حوالے کر دیا گیا دوسری کاروائی کرتے ہوئے منشیات فروش ملزمان کو گرفتار کیا ملزمان میں نصیر احمد ولد حاجی احمد اور عثمان ولد احمد علی گرفتار ہوئے ملزم نصیر کے قبضے سے چورس ایک سو تیس گرام اور ملزم عثمان کے قبضے سے چورس ایک سو بیس گرام برامت ہوئی ملزمان کے خلاف تھانا بھادروباد میں مقدمہ درج کا لیا گیا ملزمان کا سابقہ کرنیل ریکارڈ چیک کیا جا رہا ہے ملزمان کو مزید کاروائی کے لیے شوبہ تفتیش کے حوالے کر دیا گیا روس نامہ میرا ملک کراچی لاہور سرگودہ اسلام آباد سے بیق وقت شائع ہونے والا بڑا اکبار پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں اور تمام نیوز پیپر اسٹال پر دستیاب آپ آج ہی پڑھیں روس نامہ میرا ملک زیلا ایز پولیس نے ڈکیتی کے دوران شہری کو مزاحمت پر گولی مار کر زخمی کرنے والے ایک ملزم بروقت گرفتار کیا پلوچ کالونی پولیس نے چھیننے کی بارداد کے دوران ہی اسفیٹ کمنل ملزم کو گرفتار کیا جبکہ دو ملزمان فرار ہو گئے تین اسفیٹ کمنل ملزمان منظور کالونی گجر چوک پر شہری منیف سے موبائل فون اور نگدی چھیننے کی کوشش کی شہری نے مزاحمت کی تو ملزمان کے ساتھ ہی نے شہری پر گولی چلا دی جس سے شہری منیف والسائید احمد کو دائے ٹائم میں گولی لگی تھی جس پر وہ زخمی ہوا گشت پر معمور بلوچ کالونی پولیس موبائل نے موقع پر پہنچ کر چھیننے والوں کو پیچھا کر کے تاقب کیا پولیس نے ایک ملزم کمال خان والسرار احمد کو موقع پر ہی گرفتار کیا جبکہ دو ملزمان فرار ہو گئے گرفتار ملزم کے کبزے سے پسٹال اور چار گولیاں برامت کر لی شہری کو پوری طور پر طبی علاج کے لیے جے پی ایم سی ہسپتال منتقل کر دیا گیا ملزمان کے خلاف حض پر زابطہ کاروائی عمل میں لائی گئی گرفتار ملزم سے مزید پوچھ گچھ کی جا رہی ہے باقی دو فرار ملزمان کی گرفتاری کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں مزید تفتیر چاری ہے ایسے چوڑڈاکس کا انسانی ہمدردی کے ناتے منشیات کے آدھی افراد کے لیے احسن اقدام ایسے چوڑڈاکس اور اس کی ٹیم نے لاکھے تھانہ حضہ سے ریلوے سیشن مچھر کولونی سے منشیات کے آدھی 25 افراد کو پکڑ کر تھانہ لائی گیا جن کے بال کٹوا کر ساتھ سترہ کر کے بروقت انچارٹ ایدی ہوم سے رابطہ کر کے منشیات پیشاور افراد کو سراب کورٹ ایدی ہوم بزر یا بس اور سرکاری مرازمین کے بگرز علاج و معالجہ کے لیے روانہ کیا جا رہا ہے تاکہ ان کا بہترین طریقے سے علاج و معالجہ ہو سکے اور مستقبل میں اچھے شہری بن کر ملک اور قوم کی خدمات کر سکیں ایس سچل پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے سٹریٹ کمنل ملزم کو گرفتار کیا گرفتار ملزم سٹریٹ کرائم سمیت متعدد سنگین جرائم میں ہے پولیس نے دورانے کا اس کاروائی کر کے ملزم کو گرفتار کیا ملزم کو سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے گرفتار کیا ہے ملزم سعید احمد وال عبدالغپور کو گرفتار کیا ہے گرفتار ملزم سے غیر قانونی استخدار پسٹل بیمائی امیونیشن برامت ہوئی ملزم سے تھانا سائٹ سوپر ہائیوے کی حدود سے چینی ہوئی موٹر سائیکل برامت ہوئی برامت شدہ موٹر سائیکل کا مقدمہ تھانا سائٹ سوپر ہائیوے میں درج ہے جبکہ گرفتار ملزم کو سی سی ٹی وی فوٹیج میں ڈکیٹی کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے گرفتار ملزم کے خلاف تھانا سچل میں مقدمہ قائم کیا گیا ملزم آدھی جرائیم پیشا ہے دورانے انٹرگیشن تھانا سراب گورٹ سائٹ سوپر ہائیوے سراب گورٹ موئیناٹ ٹاؤن اور متعدد علاقوں میں بارداتی کرنے کا انکشاف کیا ہے ملزمان سے برامت اسلحہ فورنزر کے لیے بھیجا جائے گا گرفتار ملزم کا کرمنل ریکارڈ چیک کیا جا رہا ہے ملزم کے خلاف ناجائز اسلحہ کا مقدمہ درد کر کے تب تیش ایس آئی او کے سپورٹ کر دی گئی سینئر صحافی اتھرمتین کے قتل میں ملغوز مرکزی ملزم گرفتار گرفتار ملزم نے ساتھی کے ساتھ مل کر رابری کے دوران مزہمت پر صحافی اتھرمتین پر فائرنگ کی اور فراد ہو گئے واقعی کا مقدمہ درج کا لیا گیا واقعی کا مقدمہ نازمہ بات میں نامعلوم ملزمان کے خلاف درج کیا گیا تھا ایڈیسنل آئی ٹی کراچی نے واقعی کی تحقیقات کے لیے دی آئی ویس کی سربراہی میں ایس ایس پی سینٹرل اور ایس ایس پی اینٹی ہیکر لسٹنگ سیل پر مشتمل ٹیم تشکیل دی پولیس نے تمام سی جی ٹی وی سمیر دیگر ٹیکنکل وسائل کو بروئے کا لاتے ہوئے واقعی میں ملغوز مرکزی ملزم محمد اشرف کو 26 فروری 2022 کو منگو پیر سن بلوچستان بورڈر سے گرفتار کیا گرفتار ملزم کے دوسرے سادھی کی گرفتاری کے لیے کوششیں جواری ملزم کی گرفتاری کے لیے 20 لاکھ روپے اینام کا اعلان کیا گیا آئی جی سیند مشتاق احمد مہر نے کیس پر کام کرنے والی ٹیم کے لیے 20 لاکھ روپے اینام اور تاریفی اصنات کا اعلان کیا ایڈیشنل آئی جی کراچی کے جانب سے ایس ایس پی سینٹرل ماروغ اسمان اور ایس ایس پی اینٹی وحیکر لفٹنگ سیل تاریخ نواز سمیت ملزم کی گرفتاری کے لیے اہم کردار ادا کرنے والے دی کر پولیس افسران اور اہلکار کے نام پولیس کے لیے تدویز کیے جا رہے ہیں گرفتار ملزم محمد اشرف آدھی مجرم ہے اور ملزم کے خلاب پولیس پر فائرنگ سمیت سنگین نویت کے مقدمات درچ ہیں گرفتار ملزم اشرف کے خلاب پہلے سے درچ مقدمات کی تفصیل گرفتار ملزم سے تفتیش کے لیے دی آئی ٹی او ایس ناصر اکتاب کی سربراہی میں ایس ایس پی اینٹی وحیکر لفٹنگ سیل تاریخ نواز اور ایس پی انویسٹیگیشن سینٹرل شہلہ قریشی پر مجتمل تیم تشکیل دے دی گئی ہے گرفتار ملزم سے سفیٹ کرائم سمیت دیگر وارداتوں کے مطابق پوچھ گجھاری ہے مزید انکشافات متبکی ہیں ہیڈلائنز آپ نے ملائی سکی نیو سٹوڈیو میں فیل بکتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آئین ای نیوز ہمارے ساتھ رہے گا